باہر ملک جانے کے لئے لون یا سود دے کر جا سکتے ہیں کوئی ضرور نہیں آپ باہر ملک جائیں سود لے کر کے نہ جائیں اللہ تعالی حلال ذریعے سے آپ کو پہنچائے باہر ملک جائیں گے وہاں کیا حالت ہوگی آپ کی کفر کے ملک میں آدمی کافر بھی ہو جاتا ہے بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے بدل جاتے ہیں تو ایسی جگہ پر جانا چھوٹے بچوں کو نوجوانوں کو روکنا چاہیے لیکن وہ فیشن میں جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہی پڑھائی اپنے پاکستان انڈیا میں یا مصر میں کہیں بھی مل سکتی ہے لیکن وہی کے لوگ وہاں ادھر بھیج کر کے اور زیادہ خرچ کر کے سب کچھ بچے کو بے دین بنا رہے ہیں یہ غلط ہے اول کم کہنا چاہتے ہیں کہ باہر جانا بہت سے ناگزیر حالات میں جائز ہے ان کے پاس رہنا اور وہاں ان کے درمیان رہنا پیر رسول نے فرمایا ہے انا بری ان میں بری ہوں من کل مسلمن ہر مسلمان سے یقیم بین المشرقین جو مشرقین کے درمیان اقامت کر رہا ہے اب اگر کوئی سخص سعودیہ سے جا رہا ہے تو اس کے ساتھ باقاعدہ نگران ہونے چاہئے الحمدللہ یہاں والوں نے بہت کچھ انتظام کیا ہے بہت کچھ انتظام کیا ہے وہاں رہتے ہیں ان کو گھر کر کے امبسی کی طرف سے ہفتے میں اجتماع ہوتا ہے ان کا اور چھٹے کے دن ان کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہوتا ہے لیکن جس کو بھٹکنا ہو کہ جس کو ڈوبنا ہے ڈوب جاتے ہیں سفینے ہی میں اس وئے سے ایسی جگہ پہ جس کو ہو جان جان و دل عزیز اس کی گھر میں جائے کیوں اگر ایمان بچانا ہے تو پھر ایسی جگہ پہ نہ جائے وہ اچھا ہے لیکن اگر آپ سمود اور حرام محل کے ذریعے سے جا رہے ہیں تو گناہ در گناہ ہوگا ہاں اللہ دے رہا ہے ضروری ہے بچے کے اوپر اتمنان ہے کہ نہیں بھٹکے کہ نہیں تو پھر جانے کی اجازت دیجئے یا خود جائیں اور پکنک بنانے کے لیے گھومنے کے لیے خاری بچوں کو گھوانے کے لیے نہ جائیں میں نے دسیوں مرتبہ دیکھا ہے ان ملکوں کو بہت برائی ہوتی ہے جہاز پہ چڑھتے ہوئے پردے کے ساتھ چڑھتی ہیں لڑکیاں عورتیں ہم نے خود دیکھا اور جیسے ہی جہاز میں پہنچے جہاز اوپر گیا وہ ٹھیک دیا سب کچھ تو دیکھا کہ ماں کا پردہ لڑکیوں سے اور ہی زیادہ برا تھا میری جوب پہنے ہیں اور اس کے بعد آپ یقین جانی ہیں اللہ جانتا ہے کہ ہم گئے وہ جو گھومنے جا رہے تھے کونسی جگہ ہے جو بگ بگ جہاں مرا بگ بین کونسا میدان بکتریہ میدان آیا ہے اس میں گھومنے گئے تو دیکھا کہ وہ بھی چل رہے ہیں ایسے ہی بے پردہ بالکل تو ہمیں گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم ساتھ میں تھے جو آج میں ایک ہی لائن میں اس کے بعد جب آنا ہوا تو وہ بھی ساتھ آ رہے ہیں ذرا سے دیکھئے گا وہ بھی آ رہے ہیں ساتھ اور جب واپس آئے تو جدہ پہنچتے ہیں جدہ کا روم اور یہاں کی حکومت کا الحمدللہ روم کی جدہ پہنچنے سے پہلے صاحب کچھ گئے بدل کر کے اور مرقاو اوڑھ لیا تو میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا حلیمہ اپنی پرانی عادت میں آگئے ایسا گھور کے دیکھ رہے ہیں مانو تک کھا دیں گے مجھے نہیں کہنا چاہیے در ایک کہہ دیا تھا تو ایسے حالات ہوتے ہیں بھائیو اس ویسے باہر جانے سے پرہز کریں بچوں کو بھیجنے پرہز کریں اپنے دین کی راہ سے مال جو انسان کا ہے وَبْنَدِنَا رَقِدَا